سبسکرائب کیجئے انڈین ڈیفنس نیوز چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے انڈین آرمڈ فورسز سے ریلیٹڈ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے یہ بلکل فری ہے دوست سواگت ہے آپ کا آج کس ویڈیو میں اس ویڈیو میں ہم ان چار خبروں کے بارے میں بات کریں گے جو کہ پچھلے کچھ دنوں میں ٹاپ نیوز رہی ہیں ہماری پہلی خبر یہ ہے کہ رشیہ نے انڈیا کو سبمرینز کی جونڈ ڈیویلمنٹ آفر کی ہے اس کے ساتھ ہی انڈین ائر فورس کو ملنے والے رافیل جیٹ کی پہلی تصویریں سامنے آئی ہیں جو کہ فرانس میں ایٹ رائل سے گزر رہا ہے اگلی خبر ہماری پھر سے رشیہ سے ہی ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انڈیا رشیہ سے لونس لیتا تھا لیکن اب انڈیا نے رشیہ کو لونس لینے شروع کر دیئے ہیں ہماری اگلی خبر چندریاں ٹو سے ہے جس کا وکرم لینڈر چندرماں کے اوپر لینڈ کرے گا تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں چندریاں ٹو جیسے کہ برتوی سے گئے ہوئے 47 ڈیس ہو چکے ہیں اس کا وکرم لینڈر جب وہ چندرماں کی سطح سے 100 میٹر اوپر ہوگا تب وہ چندرماں کے اوپر اترنے کے لیے اپنی لینڈنگ سپورٹ چنیں گا یہ پورا گھٹنا کرم رات کے 1.30 اے ایم اور 2.30 اے ایم کے بیچ ہوگا اور اگر سب دوش اشا چلتا ہے تو 78 سیکنڈز کے بعد یہ چاند کی سطح کو ٹچ کر لے گا اس رو نے دو لینڈنگ سائٹس جوز کی ہیں ایک پرائمری لینڈنگ سائٹ ہے اور ایک سیکنڈری لینڈنگ سائٹ ہے پہلے وکرم پرائمری لینڈنگ سائٹ کو پروچ کرے گا پرائمری لینڈنگ سائٹ میں دو لینڈنگ جونز ہیں وکرم موقع پر موجود ڈاٹا کو انیلائز کر کے یہ دیکھ کرے گا کہ کونسے لینڈنگ جونز میں اترنا ہے چنڈریان ٹو کی پریفرڈ لینڈنگ سائٹ دو کریٹس کے بیچ ہے جو کی مون کے ساؤتھ پول سے 350 کلومیٹر نورت پر ہیں سو میٹر کی ہائٹ پر وکرم کچھ سیکنڈز کے لیے اوپر منڈ رائے گا اور اس کے بعد وہ نیچے اترنا شروع کرے گا ایچ لینڈنگ سائٹ میں دو جونز ایڈنٹیفائی کیے گئے ہیں جو کی ایک دوسرے سے 1.6 کلومیٹر دور ہیں پرائم ٹارگٹ پہلا جون ہوگا اگر وکرم پہلے لینڈنگ جون پر اترتا ہے تو یہ 5 سیکنڈز میں 10 میٹر کی ہائٹ پر ڈریکٹلی پہنچے گا اگر اسے دوسری لینڈنگ سائٹ چورنی پڑتی ہے تو یہ 40 سیکنڈز کو یوز کر کے 60 میٹر کی ہائٹ پر پہنچے گا اور پھر یہ 10 میٹر نیچے ڈراب کرے گا اگلے 25 سیکنڈز میں اور جب وکرم 10 میٹر کی ہائٹ پہنچ جائے گا تو وہ اگلے 13 سیکنڈز میں ٹچ ڈاؤن کر لے گا اگر یہ لینڈنگ سکسسفل ہوتی ہے تو انڈیا چوتھا ایسا دیش بن جائے گا جو کی چاند کی اوپر اتر چکا ہے اگر یہ خبر ہماری یہ ہے کہ رشیہ نے انڈیا کو سمبرنز کی جونٹ ویرمنٹ آفر کی ہے رشیہ نے انڈیا کو انڈیا نیوی کے پروجیکٹ 75 آئی کے انڈر سمبرنز آفر کی ہے یہ ایک انٹر گورنمنٹل اگریمنٹ ہوگا پروجیکٹ 75 آئی کے انڈیا سکس سمبرنز بنانا چاہتا ہے جو کی انڈیا نیوی کو 40,000 کروڑ کی قیمت پر ملیں گی اس سال جون میں نیو دیلی نے ایک ایکسپریشن آف انٹرس جاری کیا تھا جس میں وہ سٹیٹیجگ پارٹنرز دھون رہے تھے جن کے ساتھ مل کر پروجیکٹ 75 آئی کے انڈر سمبرنز بنائی جا سکیں پروجیکٹ 75 آئی کے انڈر بنائی جانے والی سمبرنز کنونشنل سمبرنز ہونی ہے موسکو نے انڈیا کو آفر کیا ہے کہ اس سمبرنز کا جونٹ ڈیزائن ہوگا اور اس کی پروٹ ٹائپ کنسٹرکشن بھی مل کر ہوگی اور اس میں دونوں دیشوں کے پاس فل انٹلیکچول پروپٹی رائٹس ہوں گے اس کے ساتھ ہی انہوں نے آفر کیا ہے کہ انڈیا اور اسیہ دونوں اے آئی پی جانے ائر انڈیپینڈن پروپلشن کو بھی مل کر بیلڈ کریں گے جو کہ ڈی آئی دیو دوارہ بنائے جا رہے اے آئی پی کے اوپر ہی بیسٹ ہوگا جتنی پروگریس ڈی آئی دیو نے اس کے اوپر کی ہے اس کے آگے اس پر کام شروع ہو جائے گا رشیہ کہنا ہے کہ انہوں نے فف جنریشن فائٹر جیٹ سکھوی ففٹی سیونڈ انڈیا کو آفر نہیں کیا ہے ایک رشیان گورنمنٹ سورس کا کہنا ہے کہ ہم اس پرین کو کسی کو بھی آفر نہیں کر رہے ہیں حال ہی میں انڈیا نے رشیہ سے فورٹین پوائنٹ فائی بلین ڈالر کی قیمت کے ویپنز کریدے ہیں ویڈنیس ڈے کو فورٹین گورنمنٹ ایمو یوز سائن کیے گئے تھے جس میں سے چار انرجی سیکٹر میں تھے فائیو ایکنومک سیکٹر میں تھے اور دو انفرسکچر سیکٹر میں تھے اور ایک انٹر گورنمنٹل اگریمنٹ تھا جو کی رشیہ نے اوریجن ملٹری ایکویمنٹ کے سپیر پارٹس بنانے کے لیے ہے ہماری اگلی خبر انڈین ائر فورس کے رافیل جیٹس پر فرنچ فوٹوگرافر کیٹرک گوئر نے انڈین ائر فورس کے لیے بنائے گئے رافیل فائیٹر جیٹ کی کچھ بہت ہی اشیب فوٹوز کھیچی ہیں جو کی اے ٹرائلز میں سے گزر رہا تھا ان پکچرز میں انڈین ائر فورس کے کلرز دیکھے جا سکتے ہیں جو کی رافیل فائیٹر جیٹ کی اوپر پینٹ کیے گئے ہیں ایسا ایکسپیکٹڈ ہے کہ پہلے رافیل فائیٹر جیٹ کی ہینڈ آور سیرمنی ٹوئنٹی سیپٹیمبر کو ہوگی جس سے کی انڈین ائر فورس چیف بی ایس دانوہ اور دیفنس سمسٹر راجنا سنگھ اٹینٹ کریں گے انڈین ائر فورس نے پہلے ہی اس فائیٹر ائر کرافٹ کو اپنی فیڈ میں انڈیکٹ کرنے کی پرپریشنز کر لی ہیں جس میں کی جروری ریفرس سکچر ریڈی کرنا اور پائیلٹس کی ٹریننگ کرنا بھی شامل ہے ان ائر کرافٹ کو سب سے پہلے امبالا ائر فورس ٹیشن میں فیلڈ کیا جائے گا جو کی پاکستان کے بارڈر سے 220 کلومیٹر دور ہے ہماری اگلی خبر بھی رشیہ سے ہی ہے انڈیا نے اب رشیہ سے لون لینے کی بجائے اسے لون دینا شروع کر دیا ہے انڈیا نے حال ہی میں رشیہ کو ون بلین ڈالر کی لائن آف کریٹ آفر کیا ہے جسے کہ رشیہ اپنے رسورس رچ فار اسٹ ریجن میں یوز کر سکتا ہے انڈیا کے لیے دوسرے دیشوں کو لون دینا نیا نہیں ہے فورم نسٹریک کا آدھا بجٹ تو دوسرے دیشوں کو دیے جانے والے لونز ہی ہیں انڈیا اپنی جاتر مدد اپنے نیبرز کو ہی دیتا تھے لیکن ابھی تک اس نے رشیہ سے ویکر کنٹریز کو ہی اپنی مدد دی ہے اور ایسا پہلی بار ہے کہ انڈیا رشیہ کو مدد آفر کر رہا ہے اس سے پہلے انڈیا رشیہ سے مدد لیتا تھا لیکن اب انڈیا نے رشیہ کو بھی مدد آفر کرنی شروع کر دی ہے انڈیا کو 1990 تک سوویج یونین کی ایڈ ملتی رہی ہے جس کے کارنہ ہی انڈیا ایکنومکلی سروائب کر پایا ہے پچھلے کچھ سالوں میں رشیہ نے کانومی کافی گر گئی ہے رشیہ کے کریمیا پر قبضہ کرنے کے رشیہ کے اوپر جو سینکشنس لگے تھے ان کے کارن رشیہ کی ایکنومی بہت گر گئی ہے اور اس لیے رشیہ کی ایکنومی نے پچھلے کچھ سامنے میں صرف 2% ہی گروہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی رشیہ ورکرز کی انکم بھی بہت کم ہو گئی ہے اور ان کے ٹیکسس بھی بڑھا دیے گئے ہیں انڈیا اپنے لائن آف گریڈٹ کو ایک سوفٹ ڈپلومیسی کے طور پر یوز کرتا ہے انہیں سوفٹ لونز بھی کہا جاتا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اقراب کو یہ ویڈیو اچھی لگئے تو آپ پس کو جیرے لائک اور شیئر کریں ٹھینکس پر ہوتنگس ویڈیو جائے ہندوان دیمار